آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے ایک گریب گھر کے لڑکے نے اپنی لگن محنت اور آسفلتاؤں سے سیکھ لیتے ہوئے یا دکھا دیا کہ اگر آپ کے اندر کچھ بھی کرنے کا جنون ہے تو اس دنیا میں کچھ بھی impossible نہیں ہے میکڈونالڈ ویچز بکم ورلڈ فاس فوڈ چین میں نمبر ون فاس فوڈ چین ان دا ورڈ فوربز کی لسٹ کے ساب سے دنیا کا سب سے بڑا کوئی سرویس ریسٹرونڈ کیسے بنا تھا میکڈونالڈ کی شروعات ففٹین میں نائنٹین فورٹی میں سین برناڈینوں میں ہوئی تھی جس کے فاؤنڈر تھے دو بھائی ریچارڈ اور موریس میکڈونالڈ نائنٹین فورٹی کا درشک ویہ دور تھا جب ورلڈ وارڈ ٹو ختم ہو چکا تھا اور امریکہ میں ڈیولیپمنٹ پھر سے شروع ہو چکا تھا اس سمیں امریکہ میں کھانے پینے کے لیے جادہ ریسٹرونڈ نہیں ہوتے تھے لیکن اس سمیں ہوتڈوگ کی سیلز بہت ہوتی تھی ہوتڈوگ کا بزنس اس سمیں فائدہ من ہوا کرتا تھا تب ہی دونوں بھائیوں نے ہوتڈوگ بیچنے کا فیصلہ کیا اور ایک ریسٹریک کے باہر اپنی سٹول لگائی تب وہاں کار ریس کمپٹیشن چل رہا تھا جہاں سے دونوں بھائیوں نے ہوتڈوگ بیچ کر کافی اچھا بزنس کیا لیکن جب کمپٹیشن ختم ہوا تو ان کے ہوتڈوگ کی بھگری کم ہونے لگی تھی جس کے کاران ان کو اپنا سٹول بند کرنا پڑا پھر سین برنا ڈینوں میں دونوں بھائیوں نے ایک چھوٹا سا ریسٹرونڈ کھولنے کا رسک لیا یہ رسک ان کے لیے فائدے من ثابت ہوا اور ان کا ریسٹرونڈ چل پڑا تھا جس کا نام انہوں نے میکڈونالڈ رکھا تھا ہوتڈوگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیمبرگر بھی بیچنا شروع کیا دھیری دھیری ان کے برگر ہوتڈوگ کی تلنا میں زیادہ بکھنے لگے تھے جب ریچرڈ اور موریس نے یہ دیکھا تب انہوں نے ہوتڈوگ کو چھوڑ کر اپنے برگر اور فرائس پر زیادہ دھیان دیا ایسا کر انہوں نے اپنے ریسٹرونڈ کو برینڈ بنا دیا تھا سبھی لوگ میکڈونالڈ کا نام جاننے لگے تھے ان کے چھوٹے سے ریسٹرونڈ کے باہر لوگ لمبی لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے برگر کھانے کے لیے کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے سے ریسٹرونڈ سے شروع ہوا تھا یہ سفر جسے ریچرڈ اور موریس میکڈونالڈ نام کے دو بھائیوں نے شروع کیا تھا لیکن اس کمپنی کی سفلتہ کا پور اشرے رے کروک کو جاتا ہے جو 1955 میں اس کمپنی سے جڑے کروک کے جڑنے کے بعد انہوں نے کمپنی کو شکر پر پہنچا دیا رے کروک کا جنم 5 اکٹوبر 1902 کو امریکہ کے ایلنوئس میں اوک پارک میں ہوا تھا رے کروک کا بچپن بھی سنگرس میں ہی بیتا اس سمیں ان کے پتا کی کمائی خاص نہیں تھی ورڈ وار ون کے دوران صرف 15 سال کے عمر میں ہی انہوں نے اپنی ڈیٹ او برس کو بدل لیا اور فرس ورڈ وار کے سمیں ریڈ کروک میں ایمبولنس کے ڈرائیور بن گئے لیکن ورڈ وار ختم ہونے کے بعد ہی انہیں اپنے ڈرائیور کی جوب چھوڑنی پڑی اور پھر انہوں نے پیپر بیچنا شروع کیا تاکہ گھر کا گھر چلا سکیں ان کی زندگے میں کئی اتار چڑھا بھائے لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری ہر وہ کام کیا جسے روپیا کمائے جا سکیں انہوں نے الگ الگ ترہ کے جوب اس لئے کیے تاکہ وہ بیجنس کی جانکاری حاصل کر سکیں یہ سب کام کرنے کے بعد وہ ملک شیک مکشر بیچنے والے سیلزمن بنے سیلزمن کی نوکری انہوں نے سترہ سال تک کی وہ الگ الگ ہوتیلز اور ریسٹرون میں جا کر ملک شیک مکشر بیچتے تھے ری ایز ای سیلزمن 1954 میں سین برنہ ڈینو کیلیفورنیا میں ریسٹرون پہنچے یہاں کے مالکوں نے ان سے کئی ملک شیک مکشر خریدے اسی دوران ان کی نظر میکڈونل ریسٹرون پر پڑی جسے دو بھائی چلاتے تھے وہ ریسٹرون میں کسٹمر کی لائن دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے اپنی سیلزمن کی نوکری میں کسی بھی ریسٹرون میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی تھی انہوں نے دیکھا کیسے اس ریسٹرون میں لوگ لائن لگا کر ہیمبرگر فرنچ فرائز لے رہے ہیں ریک روک نے ان میں سے کچھ لوگوں سے پوچھا یہاں کیا خاص ہے تو انہیں جواب ملا کہ یہاں سب سے اچھا ہیمبرگر صرف 15 سینٹ میں ملتا ہے اور آرڈر کی ڈیوری کے لیے ویٹر کو بار بار بلانا نہیں پڑتا یہاں کی سرویس اچھی ہے آپ کو زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہونا پڑتا آپ کے آرڈر دینے کے تین منٹ میں برگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ریک روک کو میکڈونلڈ برادرز کا کونسپٹ بہت اچھا لگا اور انہوں نے اور ڈیپ میں جا کر اس ریسٹرون کے بارے میں پتا کیا تو انہیں پتا چلا کہ ریچرڈ اور موریس نام کے دو بھائیوں نے مل کر یہ ریسٹرون نائنٹین فورٹی میں شروع کیا تھا اور تب یہ کچھ زیادہ سفل نہیں تھا لیکن آٹھ سال بعد نائنٹین فورٹی ایٹ میں جا کر مینیو کے آئٹم کو کم کر انہوں نے کچھ لیمٹیڈ آئٹم کر دیے اور چار یا پھر پانچ آئٹم پر انہوں نے اپنا پورا فوکس آئٹم کو بنانے پر دیا تب ہی سے انہیں سفلتہ ملنے شروع ہو گئی انہوں نے اپنے برگرز کو فاسٹ بنانے کے لیے مچینز کا یوز کرنا بھی شروع کر دیا تھا جس سے لوگوں کا بوڑ ٹائم بستا تھا اور اسی لیے وہاں کا سب سے پھسندیدہ ریسٹرون بن گیا تھا ان سبھی باتوں کو جاننے کے بعد ریک روک میکڈونالڈ بردر سے مل کر خود کے لیے اس ریسٹرونڈ کی فرانچائزی لینے کی بات گئی اور تب میکڈونالڈ بردر نے بھی کروک کی بات مان لی اور اپنا ایک فرانچائزی انہیں بیچ دیا ریک روک نے 15 اپریل 1955 کو ایلینویس کے ڈیسپلینک سٹی میں اپنا پہلا میکڈونالڈ کا برانچ کھولا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں ان کی اچھی سرویس کم پیسے اور تیز ڈریلیوری کی وجہ سے ویہ ریسٹرونڈ اچھے سے چل پڑا اور کروک بھی اچھا خاصا پروفٹ کمانے لگے اس کے بعد کروک نے بھی فرانچائزی میکڈونالڈ برادرز سے باتنے کی مانگ کی جسے اور بھی شہروں میں میکڈونالڈ کو فیل آئے جا سکے لیکن میکڈونالڈ برادرز نے یہ کیا کر منع کر دیا کہ ان کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ کافی ہیں اور وہ اور کام کرنا نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ریسٹرونڈ کی چین کو بڑھانے کا اتنا ہی شوک ہے تو تم اس کمپنی کو خرید رو اور اپنے من مطابق کام کرو رے کروک کو میکڈونالڈ ریسٹرونڈ میں اپنا برائٹ فیوچر دکھائی دی رہا تھا اور اسی لیے ان کے کچھ سالوں تک پیسی کھٹے کرنے کے بعد 1961 میں کمپنی کو 2.7 ملین ڈالر اور ہر سال پروفٹ کا 1.9% رویلٹی دے کر خرید لیا کروک کی لگن محنت اور اچھی سرویس سے ان کے ریسٹرونڈ کی چین تیجی سے فیل گئی انہوں نے اپنے دیز کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے دیزوں میں بھی میکڈونالڈ کی فرانچائزی کو فیل آیا اور ایک سٹینڈر تیار کر دیا جس پر سبی کو کام کرنا ہوتا تھا 1983 میں اپنی ڈیتھ کے پہلے تک رے کروک نے اپنی کمپنی کی فرانچائزی کو 31 دیزوں میں فیلا دیا تھا اور بھارت میں میکڈونالڈ کا پہلا برانچ 13 اکٹوبر 1996 کو وصند بیہان نئی دلی میں کھولا گیا تھا رے کروک نے دس سالوں میں ہی میکڈونالڈ ہیمبرگر یونیورسٹی کی شروعات کی جہاں الگ الگ ریسپی تیار کرنا سکھائی جاتا تھا اس میں سٹوڈینٹ کے گریجوٹ اور پوسٹ گریجوٹ کے ڈگری دی جاتی تھی یہ اپنی طرح کی الگی یونیورسٹی تھی 1962 میں پہلی بار میکڈونالڈ ریشنان کے اندر چیئرز لگائی گئی اور کسٹمر کو بیٹھ کر کھانے کی فیسلیٹی دی گئی 1964 میں میکڈونالڈ شیئر مارکٹ میں آیا اس کے پہلی شیئر کی پرائیس 22.50 ڈالر تھی جو اپنے بیسک ریٹ سے 12.50 ڈالر زیادہ تھا آج دنیا کے 122 کنٹریز میں 38,000 سے زیادہ کاؤنٹر سرویس ووکو ڈرائیو تھرو سرویس کے اندر انڈور اور آؤٹڈور سٹنگ والے میکڈونالڈ ریشنان ہے جن کی سالانہ بکری 23 بلین ڈالر سے زیادہ ہے پریکروک 84 یئر کی ایج میں سے 52 یئر تک ایک سیلزمن تھے اور بچے وی 30 سال وے دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین کے مالک رہے آج بھی میکڈونالڈ دنیا کی سب سے بڑی ریشنان چین ہے فاسٹ فوڈ ریشنان میکڈونالڈ کے فاؤنڈر رے کروک کی لائف پر ایک فلم دا فاؤنڈر بنی ہے جسے 16 دسمبر 2016 کو ریلیز کیا گیا تھا جون لی ہینکوک نے ڈائریکٹ اور روبرٹ سیگل دوارہ لکھی اس فلم میں سے پہلے مجھے کیول اتنا پتا تھا کہ کروک نام کا کوئی سکس تھا لیکن اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے ہی میکڈونالڈ کی شروعات کی تھی 90% لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا دوستو اگر آپ نے اس مووی کو نہیں دیکھا ہے تو پلیس ایک بار اس مووی کو جرور دیکھئے گا میکڈونالڈ پوری دنیا میں اپنے ہیمبرگرز کے لیے فیمس ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے میکڈونالڈ کے مینیو میں ہیمبرگرز نہ ہو کر خورڈ ڈوک ہوا کرتے تھے اور میکڈونالڈ کا سب سے زیادہ بکنے والا آئٹم میں سے ہیمبرگرز نہیں بلکہ فرنچ فرائز ہے اور ہر دن دنیا بھر میں 9 ملین پاؤنڈ فرائز سرف کرتا ہے میکڈونالڈ دنیا کا سب سے بڑا فاس فوڈ چین ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ٹویس ڈیسٹریبوٹر بھی ہے میکڈونالڈ کتنی فاسٹ ڈیولیپمنٹ کر رہا ہے اس بات کا اندازہ اس فیکٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ میکڈونالڈ ہر 14 آور میں دنیا میں ایک نئے ریسٹرونٹ کھول لیتا ہے میکڈونالڈ کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے 80% ریسٹرونٹ فرنچائزی دواروں اپریٹ کے جاتے ہیں میکڈونالڈ میں ہر دن آنے والے کسٹمرز 68 ملین ہیں جو یو ایس کی پوپولیشن سے بھی زیادہ ہیں میکڈونالڈ کا لوگو گولڈن آرچ یہ دنیا کا سب سے زیادہ پہچانے جانے والا لوگو ہے اس میں میکڈونالڈ کا ایم انگلیس کے ایک کیپٹل لیٹر میں لکھا گیا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ بریٹین کی مہرانی کا اپنا خود کا میکڈونالڈ بھی ہے جو بکنگم پیلس کے پاس ہے اور امریکہ کے مٹ بروم نے وارن بفے اور بل گیٹ کے پاس میکڈونالڈ کا گولڈ گارڈ ہیں جس کے دوارہ وہ انلیمٹیڈ فری فاس فوڈ لے سکتے ہیں ہے نہ کتنے مزے کی بات میکڈونالڈ کا پہلا ڈرائیو تھرو سیئرہ ویسٹ ایرزونا میں سال 1975 میں کھلا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ یو ایس میں پروڈیوس سیون پرسنٹ پوٹیٹو صرف میکڈونالڈ فرائس بنانے میں لگ جاتے ہیں یو ایس کے بعد میکڈونالڈ کا سب سے بڑا مارکٹ چپان میں ہے اور بھی دھیر ساری بائیگرافی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں اور انکریڈبل ورلڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں جہن موسیقی موسیقی